دو ہزار چودہ کے بعد بھارت سرکار دورہ آئیوش کو محتوی دیے جانے سے اس پر آدھائیت میڈیسین انڈسٹری چھے گناہ رفتار سے آگے بڑھی ہے دو ہزار چودہ میں کیے گئے ایک اچسطری ادھین میں نسکر سے نکلا تھا کہ دیش میں آئیوش انڈسٹری کا آکار تین بلین ڈالر کا تھا دو ہزار بیس میں دوبارہ ہوئے ادھین میں یہ آکڑہ اٹھارہ دسملو ایک بلین ڈالر پہنچ چکا تھا چھے سال میں چھے گناہ وکاس درسانے والا یہ آکڑہ دیش میں آئیوش کو بڑھا ہوا دینے کے قدموں کی جھلک دکھا جاتا ہے یہ جانکاری کینڈری آئیوش منٹرہ لے کے سچو پدمسری وید ڈاکٹر راجیس کو ٹیجانے دی وہ بدوار اپرہن مہایوگی گورکشنات وشویدیالے آروگی دھام بالاپار گورکپور کے پرثم استحابنہ دیوس 28 اگست کے اپلکش میں یکپوروز برمیلین مہند دیگ بجینات جی مہاراج ایوم راشت سنت برمیلین مہند عویدنات جی مہاراج اس میں تھی سبت دیوشیہ ویاد کھان مالا کے تیسرے دن آجاد بھارت میں آئیوید 2014 کے پورو ایوم اس کے بعد وشے پر ویچار ویقت کر رہے تھے ڈاکٹر کوٹیجا نے کہا کہ کورونا سنکت کال میں پردھان منٹری نرین ریمودی نے اپنی دور درشی سوچ سے آئیوش ویبہا کو اس سنکت کو اوسر کے روپ میں لینے کی نصیحت دی تھی اس کے بعد تاسک فورس بنا کر لوگوں کو کورونا سے مقت کرانے کا ابھیان سرو کر دیا گیا آئیوز کو لے کر تب کافی دوسپرشار بھی ہوا لیکن لوگوں نے بھرامک پرشار کو درکنار کرتے ہوئے اس پر پورا بھروسہ رکھا کورونا کے دور میں لوگوں کو روگ مقت وانی روگ رکھنے میں گلوئے اشوگندہ آدھی نے مہتپون بھومی کا نبھائی آئیوش پر لوگوں کے بھروسوں کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قریب دو ہزار کروڑ روپے کا کاروبار صرف آئیوز کاڑھا کا ہوا انہوں نے کہا کہ کورونا مہاماری کے سمیہ ہوئے ایک سوڑے میں 89.9% لوگ آئیوز دواؤں کا پریوک کرتے پائے گئے وید ڈاکٹر کوٹیجا نے کہا کہ کورونا کے دور میں آئیوش ویوہا کی طرف سے کیے گئے کئے ادھینیوں کے نشکرز کو سانجھا کرتے ہوئے بتایا کہ آئیوش کی سفلتہ پر وشو سواست سنگٹن ڈبلو ایچو بھی مرید ہو گیا ڈبلو ایچو گزرات کے جامنگر میں اپنا سنٹر استحابیت کر رہا ہے تو اس میں آئیوش کی مہتپون بھومی کا ہے آئیوش منترالے کے سچیو ڈاکٹر کوٹیجا نے کہا کہ حال کے دنوں میں سکشا کی چھیتر میں بھی کافی ری فارم ہوئے ہیں اس سے آنے والے سمیں میں آئیوید و آئیوش کے چھیتر میں سوپر اسپیسیلٹی کورسز کی بھی سروات ہوگی انہوں نے بی اے ایم ایس کے چھاتروں کا آوہن کیا کہ وہ سوچ اوچھی رکھیں بڑا سپنے دیکھیں اور پڑھائی پون کرنے کے بعد خود کو ڈاکٹر کی بجائے وید کہلانا ادھک پسند کریں ساتھ ہی یہاں انہوں نے امید جتائی کہ آنے والے کچھ سالوں میں مہایوگی گورکنات وشویدیالے دی اس کے سریش وشویدیالیوں میں سے ایک ہوگا گرووار کی ویاکھان کے دوسرے وسیس چبکتہ کے جی ایم ایو لکنو کے پورکلپتی پروفیسر ایل ایم بی بھٹک نے کہا کہ آئیوید کا جنب ویدک کال میں اثر وید میں ہوا آئیوید بیماریوں سے روک تھام اون بچاؤں کے ساتھ ہی ان کے اپچار کی ایک سو ویوسطت پرنالی ہے یا آئیوید کی مہتہ ہی ہے کہ اسے ہماری گیان پرمپرہ اور سنسکرتی میں پنچم وید کے روپ میں مانتہ دی گئی پروفیسر بھٹ نے کہا کہ دیش کے آزادی کے بعد سے ورس دوہزار چودہ تک سمیہ سمیہ پر آئیوید کے ویقاس کے لیے کچھ قدم اٹھائے گئے لیکن انہیچے قصہ پردتیوں کے ساتھ تلناتماک روپ سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آئیوید نیتی نینتاؤں کے سو تیلے ویہوار کا سکار رہا انہوں نے کہا کہ ورس دوہزار چودہ میں نرینر موڈی کے پردھان منٹری بننے کے بعد دیش میں تتہ دوہزار سترہ میں یوگی آدھے تینات کے مکہ منٹری بننے کے بعد اتر پردیش میں آئیوید ایوید ایوید کے ویقاس ورنوہ چار کی ایک آندھی دیکھنے کو ملی اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ دوہزار چودہ میں پی ایم موڈی نے کینڈر میں الگ آئیوش منٹرالے بنایا تو اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں یوگی جی کے سی ایم بننے پر یہاں الگ آئیوش منٹرالے دیکھنے کو ملا دیش میں آئیوید کی ویقاس کے لیے دوہزار چودہ میں نیشنل آئیوش مشن کی اصطاپنا کی گئے اس کے تحت اکتسماج دوہزار بیس تک جلہ اسپطال اصطر پر چار سو سنتانبے پی ایس سی اصطر پر سات ہجار سات سو نواسی تتھا سب سینٹر اصطر پر تین ہزار نو سو بائیس آئیوش کینڈروں کی اصطاپنا کی گئی پروفیسر بھٹ نے بتایا کہ مشن کاریوں کے لیے ورس دوہزار بائیس تئیس میں سرکار نے بجٹ کو بڑھا کر آٹھ سو کرون روپے کر دیا ہے انہوں نے دوہزار چودہ کے بعد آئیوید تتھا آئیوش ویدھا سے علاج و سکشہ کو لے کر ہوئے پریاسوں اور حاصل اپلبدیوں کی وستار سے چوچہ کی ساتھ ہی بتایا کہ کورنا کالکھند میں آئیوید کا پرنالتھان دیشوہ دنیا نے دیکھا آئیوید کے کارڈے کو ویدیشو میں بھی ایلوپیتھی چکسیالیو دوارہ پروساہت کیا گیا گجرات کے جامنگر میں ویشوک آئیوش نوچار ایوام نیوی شکھر سمیرن کے دوران وشوی سواسس سنگچن کی طرف سے ویشوک پرمپریک عوشدی کینڈر کے اسثاپنا بھارت کے ویشوک اسطر پر آئیوید کے لیے ایک صرف اپلبدی ہے گرو بار کو ویاخان مالا میں مہایوگی گرو گورکشنات آئیوش وشوید دیالے کے کلپتی پروساہ اے کے سنگھ و بھارت سرکار کے پورو اوشدی مہا نیانٹرک ڈاکٹر جی این سنگھ ویسے اس روپ سے اپستے تھے کارکرم کی ادھیاکستہ مہایوگی گورکشنات وشوید دیالے کے کلپتی میجر جنرل ڈاکٹر اطول باج پی سواغ سمدھن گرو گورکشنات کولیج آف نرسنگ کی پرچارے ڈاکٹر دی ایس اجیتہ نے تتہا آبھار گیاپن شادھ وی نندن پانجے نے کیا ویاخان مالا میں مہایوگی گورکشنات وشوید دیالے کے کلپتی پردیپ کمار راو گرو سری گورکشنات انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایروید کولیج کے پروفیسر گڑیس بی پاٹیل ڈاکٹر پرگیا سنگھ ڈاکٹر سمیت کمار ڈاکٹر دیپو منوح ڈاکٹر پیوش ورما ڈاکٹر ایس این سنگھ ڈاکٹر جاسوبین ڈاکٹر پریہ نائر آدی کی شکریس ابھا گیتا رہی منسطن چالن سامبھیوی شکلہ و آشی شاڑری نے کیا بی اے ایم ایس کی چھاتراؤں شاکچی سنگھ ممپی رائے و دیکشہ دوارہ پرستوط ڈھنوانتری وندنا ایوام شرشوتی وندنا سے تتھا سماپن مدھولی کا سنگھ انشی کا جیسوال کہکسا آشما خاتون و شواتی سنگھ کے وندے ماترم گان سے ہوا اس اوسر پر سبھی سکشک و بی اے ایم ایس پرطم ودیارتی اوپستیت رہے مہایوگی گورکشنات وشوید دیالے میں سپتہ دی ورشی وی اکھیان مارا کے انترگت پچیس اگست کو اپرہن تین بجے سے ستنتہ سنگھرام میں سنیاسی وشے پر دین دیال اپا دی ہے گورکپوروشوید دیالے کے ایتیہاس روحہ کے آچاری و پورو ادھیاکش پروفیسر ہیمانسو چطورویدی و مہایوگی گورکشنات وشوید دیالے کے کل سچیف ڈاکٹر پردیپ کمار راو کا ویاہ کھیان ہوگا